ناظرین اکرام مورد آباد سے ایک بہت ہی افسوس ناک خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جو کہ آپ سے بھی شیئر کی جا رہی ہے لیکن ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے بڑھتے ہیں خبر کی طرح مورد آباد کے کٹھ گر گاؤں کا ایک نوجوان تھا میٹھ پروز شاکر نامی شخص فیکٹری سے میٹھ لے کر اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا جبکہ شاکر کے پاس رسید بھی تھی لیکن منوج نامی ایک شخص نے اسے راستے میں ہی پکڑ لیا اور پکڑ کر خوب پیٹا الزام لگایا کہ اس کے پاس گائیں کا میٹھ تھا اور اس نے مجھے چلتے ہوئے ٹکڑ کر ماری ہے جبکہ مورد آباد کے ایک لیڈر کا خود یہ کہنا ہے کہ ڈانکٹروں نے اس میٹھ کی جانچ کی تو وہ بحث کا میٹھ تھا اور اس کے پاس رسید بھی تھی تھی سنیے خود دیکھئے میں سفر میں تھا میرے سنگیان میں یہ آیا کہ ایک یوگر کو پکڑ کر کچھ کتھا کتھت گو رکشہ کو نے مار پیٹ کرنے کی کوشش کری مارا پیٹا ہے اور اس کے ویڈیو بھی میرے پاس آئے تھی میں نے ترن تھی اس کو دیکھنے کے بعد ایس ایس پی صاحب سے اس بات کی شکایت کری کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو سرے راہ کھڑے ہو کے مارنا شروع کر دیں ایس پی سیٹی صاحب سے بھی کہا اور نے کہا کہ ہم اس کا سنگیان لے کے جو بھی قانونی کارروائی اس کے خلاف بنتی ہے وہ ہم کریں گے پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ نیڈ لے کے آرہا تھا اور وہ کسی فیکٹری سے لارہا تھا اس کے پاس رسید بھی تھی اس کے میٹ کو یہ بتایا گیا کہ یہ پرتبندیت پشو کا میٹ ہے یہ بہانہ لے کر اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی جہاں تک میرے سنگیان میں ابھی تک آیا ہے کہ مجھے بھی یہ پتہ چلایا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی اس کو بحث کا ہی بتایا ہے کہ بحث کا گوشت ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گائے کی آڑ میں یہ نفرتوں کی سوداگری کب تک ہماری جب سے یہ اکتہ پردیش کی سرکار آئی ہے نہ جانے کتنی موم لنچنگ ہو چکی ہیں یہ تو اوپر والے کرم ہو گیا کہ یہ لڑکا بچ گیا ورنہ آپ لوگوں کے لیے اور پورے میڈیا کے لیے بہت بڑی خبر بن جاتی یہ مرد آدمی موم لنچنگ ہو گئی حالانکہ مسلم یوک کی پتہ موسیقی موسیقی